ای ای او جی ای 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 ا پبلک بھی کرتی ہے سب کمپنیاں ای جی ایم کرتی ہیں اور ای 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 ایم بھی سب کمپنیاں کرتی ہیں ڈائریکٹرز کال کرتے ہیں ای جی ایم اور اسم دونوں میٹنگز ہوتی ہیں یہ ڈائریکٹر کال کرتے ہیں ای او جی ایم میں law نے میمبرز کا بھی اختیار دیا کہ میمبر بھی ای او جی ایم کال کر لیں آپ کو بتا ہے میمبرز بھک کمپنی کے مالک ہیں اور ڈائریکٹرز کمپنی کے رکھوالے ہیں ایجنٹ ہیں سٹیورٹز ہیں ڈائریکٹر کب یہ ای او جی ایم کروا اے او جی ایم کب کروا اس کیا جب ان کے پاورز چاہی ہوتی ہیں کیونکہ ڈائریکٹر کی پاور کمپنی لاؤ میں دوہزار سترہ اور کمپنی ایکٹ دوہزار سترہ میں میمورنڈم اور آرٹیکل میں ہوتی ہیں اگر وہ پاور نہیں ہے ڈائریکٹر کے پاس کچھ پاور کم ہے تو وہ ڈائریکٹر میمبر کو بلا کے پرمیشن لے لیتے ہیں کیونکہ ڈائریکٹر یاد رہے ہیں جو پاور کمپنی لاؤ نے دی ہے میمورنڈم نے دی ہے اور آرٹیکل نے دی اس سے زیادہ آگے نہیں جائیں گے ان کا ایکٹ الٹرا وائرس ہو جائے گا کمپنی رسپونسبل نہیں ہوگی اس کی ڈائریکٹر کو پرمیشن لینی پڑتی ہے میمبر سے ڈائریکٹر میٹنگ ہوگی نوٹس ہوگا ڈائریکٹر میٹنگ ہوگی میمبر نوٹس ہوگا پھر میمبر میٹنگ ہوگی اور اگر سپیشل ڈیزولیشن پاس کروانی ہوئی میمبر نے ڈائریکٹرز نے تو وہ بھی میمبر سے سپیشل ڈیزولیشن پاس کروائیں گے اور آروسی کو بتائیں گے اور کبھی کبھی سپیشل ڈیزولیشن کی ضرورت نہیں پڑتی جنرل باتیں کے لیے ڈائریکٹر پرمیشن لے لیتے ہیں بس سپیشل ڈیزولیشن کی ضرورت نہیں پڑتی اچھا میمبرز ریکویسٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹر کو کہ ہم کمپنی کے مالک ہیں ہماری میٹنگ کرو میٹنگ کرو ہماری ٹھیکی ڈائریکٹر اکثر میٹنگ کروا دیتے ہیں اور اکثر نہیں کرواتے لیکن یاد رہے جس دن آپ نے میمبرز نے میٹنگ کی ریکویسٹ دی ہے اس کے نوے دن کے اندر اندر میٹنگ ہو جانے چاہیے اگر ڈائریکٹر کو اپنے ریکویسٹ دی ہے دس جنوری کو پہلی جنوری کو ڈائریکٹر نے سات جنوری کو یا دس جنوری کو آپ سے کہہ دیا دس جنوری کو کہہ دیا کہ ہم میٹنگ نہیں کریں گے آپ کی جاؤ تو دس دن تو گزر گئے نوے میں سے آپ بچے کتنے اسی دن آپ مزید گیارہ دنی ویٹ کریں اور یعنی اکیس دن گزر جانے چاہیے جس دن آپ نے ریکویسٹ دی ہے اس دن سے اکیس دن گزر جانے کے بعد میمبر میٹنگ کر سکتے ہیں یاد رہے نوے دن کا ٹائم ہے اکیس دن گزر گئے میں نے کہا آپ کتنے بچ گئے سکسٹی نائن ڈیز سکسٹی نائن ڈیز کے اندر اندر میمبر میٹنگ کریں گے کمپنی ایکسپنس پی کرے گی تمام میٹنگ کے خرچے جو ہوں گے ووٹل کے چائے پانی کے اور یہ تنکھان سے کٹیں گے ڈائریکٹر کی کمپنی پی کرنے کے بعد دائریکٹر کی سے ایجسمنٹ کر لے گی ٹھیک ہے وہ سمجھ میں آگئی اور یہ یاد رہے یہ میمبر دو تین میمبر نہیں دس پرسنٹ ووٹنگ رائٹ رکھنے والے میمبر ریکویسٹ کر سکتے ہیں کمپنی کو یہ یاد رکھیے گا بننا نہیں ٹھیک ہے نا دس پرسنٹ ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے میمبر کے پاس جو ریکویسٹ دیں کہ میٹنگ کروانی ہے یہ دوڑی یار موٹھا کے کوئی ایرہ غیرہ سستہ غریب میمبر آ کے کہہ دے کہ میں یہ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں یارے ایسا دوڑی ہوگا میمبر پیڈ اپ کیپٹل کا ٹین پرسنٹ جن کے پاس ہو ایک میمبر کے پاس ہو دو میمبر کے پاس ہو پانچ میمبر کر لیں گروپ بنا لیں ٹین پرسنٹ ہونا چاہیے میلیمم ووٹنگ رائٹ تو آپ ریکویسٹ کرنے کے اہل ہیں میمبر کو یہ یاد معلوم ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو تینکیو